اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اخوان الرحیم السلام علیکم ویورز میں سید کاشم خرید آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج بارہ برجوں کی لوگ لے کے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے سازتاروں کی لوگ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ایک مختلف ویڈیوز دے چکے ہیں اور اکثر کہا جاتا تھا آپ بیوزرز کسی طرف سے کہ سازتاروں کی لوگ کے ساتھ بارہ برجوں کی لوگ کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے تو یہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی ستاروں کی نوست کا شکار ہوتے ہیں اس میں ستارہ زہر کی نوست جو ساڑ سات ہی ہے یا ڈھائیا ہے اور اس کا باز کا دیکھا گیا ہے کہ ٹائم پورا بھی ہو گیا تو لیکن لوگوں کی نوست ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اسی طریقے سے ڈھائیا ہے تو دھائی سال کا ٹائم ہے لیکن تین سال گزر گیا ہے لیکن حالات بدل نہیں رہی اس طریقے سے اور بھی ستارے شمس کی نوست ہے ستارہ پشتری کی نوست ہے ستارہ زہرہ کی نوست ہے تو وہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے لیکن وہ جو ہم پیشگوئی کرتے ہیں اس کے مطابق وہ ٹائم گزرنے کے بابجود بھی نوست جو ہے ستارے کی ختم نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے جو ایک وجوہات میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ برجوں کی نوست بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ایک نوست جو بارہ برجوں ہیں برج ہیں ان کی نوست کے خاتمے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بارہ برجوں کی جو لو ہے وہ بنائی جائے اور یہ بارہ برجوں کی یہ لو جو ہے یہ بارہ برجوں کی نوست کے خاتمے کے لیے بہت ہی ایک جامعہ جامعہ اور ایک انتہائی نیاب عمل ہے اس میں طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ بروج سے تیار کی گئی ہے سورہ بروج کی پہلی آئیت جو ہے وست سمائی ذات المروج اور اس کے داد جو ہیں وہ چودہ سوی کاسی نکالے گئے اور اس کے مطابق جیسے نقش مربع تیار کیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق جیسے کہ آپ کا پروسس کا پتہ ہے کہ مائنس چھٹی کر کے پھر چار پہ تقسیم کر کے اگر بیچ میں بچ رہا ہے تو اس کے مطابق کسر دی جاتی ہے مربع نقش میں اور اب باقی جو ہے وہ خانے ایک سے لے کے سولہ تک پور کر لیے جاتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے گولڈر میٹل کا انتخاب کیا جاتا ہے سولہ خانے اس میں مربع کے نقش میں پور کیا جاتے ہیں اوپر جو ہے وہ بسم اللہ عثمان الرحیم واسمائی ذات برو نیچے دروشی فور چاروں طرف سے جو ہے وہ جو ستاروں کے اسمال حسنہ ہے جس میں یا ہیو یا قیوم یا کافیو گنیو یا لیو یا عظیمو یا مالک القدوس یا رہی امانو یا رہیمو یا قبیرو یا متعالو یا فتحو یا رزاکو تو یہ کندہ کرنے یا کافیو گنیو یہ اپنے کندہ کرنے اور اس کے بعد جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ مقلات جو ہیں ان کے نام لکھ دینے اور واسمائی ذات البرود جو ہے یہ اوپر اور نیچے جو ہے ان کو اپنے کندہ کر دینا ہے خدائی کر کے گھرائی سے خدائی اس کی ہونی چاہیے یہ مشینی جو خدائی ہوتی ہے وہ نہ ہو ہاتھ سے خدائی کی جائے اور جو آٹومیٹک مشینوں پہ یا ڈائی یا تھپے والی ہوتی ہے اس کے بھی اثرات نہیں ہوتے اس لیے اس کو بقیدہ ہاتھ سے کیا جائے گا تو تب اس کے اثرات جو ہے وہ ڈولپ ہوں گے باربوجو کی لوگ کے حالے سے پھر اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی اسمال حسنہ ہے جو دیئے گئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے یہ ایک دعایہ کلمات جو ہیں وہ لکھے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا رحمانو یا اللہو یا رحمانو یا رحیم اور اس کے بعد یا کافیو یا گنیو یا حیو یا قیومو یا علیو یا عظیمو یا رحمانو یا رحیمو یا قبیرو یا متعال یا فتاہو یا رزاکو اور یہ ساتو اسمال حسنہ سے مطلقہ جو اسم عظم ہیں ان کو آپ نے یہاں لکھنا ہے اور اس کے بعد افیزنی جس کا نام ہے جس کے نام سے یہ لو بنائی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام مین اللہ حسطل سیارگان یعنی سیارگان کی انہوست سے خاتمے کے لیے اگر وقت جگہ اس میں زیادہ ہو تو آپ سیارگوں کے نام بھی لکھ سمینل نحوست شمسی و کماری و المشتری و زہل و طارت و مریخ لکھ کے اس کے بعد و بروج افیزنی مینل نحوست و حمل و سوہر و جوزاس و سرطان و سد و سملا و میزان و اقر و جدی و دل و حود بحقی برحمتی کا یا رحمہ راہیم آمین سب مآمین اور نیچے دروشی بھی جو ہے وہ اس کو کندہ کر دیا جائے گا یہ دوسری سیل جو ہے اس کی مکمل ہو جائے گی کوشش کریں رجالوں قیب کا بھی اس میں خیار رکھیں اس کے علاوہ کچھ مٹھائی جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں اور بخورات جو ہے اس کا احتمام کریں خوشبیات کا احتمام کریں اور لوگ تیار کرنے سے پہلے جو ہے وہ دون اسمار حسنہ اس سے متعلقہ جو ہے ان کا ورد جو ہے وہ تین سو تیرا بار یا ساتھ سو چیسی بار ورد کریں اور سورہ بروج کے جو ہے تلاوت جو ہے وہ لگائیں سورہ بروج کی تلاوت کی چارجنگ جو ہے وہ لوگ کو دیں اور خوشبی سورہ بروج کے سیل دفعہ یا سات دفعہ اس کا ورد کریں لوگ جو ہے علماری میں دراز میں بریف کیس میں کمرے میں ہینڈ پیگ میں گھر میں دستاویزات کے ساتھ کہیں بھی آپ جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو پہنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر پہننا بھی چاہیں تو آپ اس کو پہن بھی سکتے ہیں ورنہ اس کو اپنے پاس جو ہے اپنے اپنے جو ہے تحویل میں کہیں بھی آپ اس کو رکھ لیں تو اگر آپ لوگ تیار کروانے میں کوئی دکت ہو یا بنوانا ہمارے سے بنوانا چاہتے ہوں بارہ برجوں کی لو تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے ہمارے صحیح خدمات حاصل کر سکتے ہیں لوہ برج جو ہے وہ تیار کروا سکتے ہیں آہ اس کے علامہ کسی قسم کا خوش زائد تھی زائد چاہ استخارہ بنانا چاہتے ہیں لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی اور لو جیسے لوہی مشتری لوہی طارت لوہی مریق لوہی شمز یا لوہی زہرہ یا سازتاروں کی لو بنوانا چاہتے ہیں آپ تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکہ ورحمت اللہ برکاتہ